موسیقی جس میں انہوں نے پچیس جگہوں پر رکھ کے قوم سے خطاب کیا قوم سے کیا جو ان کے جیالے تھے ان سے خطاب کیا اور اب ہم لوگوں سے جانیں گے کہ وہ ان پیپلز پارٹی کا اور خاص طور پر بلاول کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں اسلام علیکم جی والیکلسلام آپ کا نام جی میں امتیاز اللہ میاں والی سے بات کر رہا ہوں جی امتیاز بھائی جو میرا آپ سے سوال ہے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا مستقبل کہاں دیکھتے ہیں اور خاص طور پر بلاول بھٹو کا جی دیکھیں جی فیل حال تو بلاول بھٹو اور دزداری ان دونوں کو ہم نے چیک کر لیا ہے یہ ہمارے قابل نہیں ہیں ہم عمران خان کے فین ہیں اور ہمارے لیے وہی سیٹ ہے وہ ہمارا لیڈر اچھا ہے اس سے اچھا اور ہمیں نہ ملے گا اور نہ مل پائے گا تو ہماری رائے یہی ہے کہ ہم عمران خان کے فین ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے وہ ہمارا فین ہے وہی رہے نہ ہم نواز شریف کو جانتے ہیں اور نہ دزداری کو ہم اپنے ملک کے جو بھی ہمارے ملک کی عزت ہے وہ ہم اپنے ملک کی عزت بچائیں گے اور ہم عمران خان کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے بھائی جی الحمدللہ اللہ کے شکر آپ کا نام میرے نام برحان الدین برحان بھائی جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں اور خاص طور پر بلاول بھٹو کا اچھا پیپلز پارٹی کے آپ نے بات کی بلاول بھٹو کا تو مجھے کوئی مستقبل نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے اور پیپلز پارٹی نے تو سارے ملکوں تباہی کے دانے تک پہنچا ہے ٹھیک ہے بلاول کو انہیں سیاست کا پتہ ہے ٹھیک ہے زرداری کو بھی سیاست کا پتہ ہے لیکن وہ گروہ ہے نا تو گروہ کو مطلب کوئی بھی مطلب کچھ نہیں کر سکتا اس کا مطلب اomingا جو ہے جو زرداری سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا ہوئی مطلب سیاست میں ہے لیکنہ کی ہے اس کو بلاول بھٹو نہیں کر دیکھتے مطلب کوئی ایکس پیرنس نہیں ہے سیاست میں مطلب کیا بھی یہ کہنا جاتا ہے کہ یہ مستقبل میں بھی اگر آگے جائیں گے تو کچھ اچھا نہیں کر پائیں گا کچھ ہمیں کر پائیں گے WAY render کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے مطلب مستقبل میں وہییں اس کی ایکسپیرنس ہو اور بلاور بھٹو جves جو ہے وہیں بچہ ہے نا ہمارا رول کیا ہوگا ابnies سن میں لگے اپنی ہی سوویے کے اندار ہو کہ درنا دیتے تویار این سن میں کوئی درنا دیتے آج آیا مدلب ہیں درنا دیتے اسلام آباد میں درنا دے تو سن کو اور بی جلے جاتے ہیں آپ کو درنا دینا ہے اسلام آباد میں درنا دے کسی اور جگہ بھی دے اسلام آباد میں دے اسلام آباد میں دے یار سن میں کیوں درنے دیتے ہو اپنے سن کو ہوئے سے پیچھے کیوں لے جاتے ہو درنے درنے سے تو مطلب ہماری سلکے بند ہو جاتی ہے اور نقصان ہوتا ہے ملک نقصان ہوتا ہے ملک اندر تو اس وقت اس کو سیاست کا پتہ ہی نہیں یار کہ ملک کیا کرنا چاہیے اگر ہمارے پلین کیا ہوگی تو نہیں مطلب سیاست کا مطلب کوئی بھی چیز نہیں ہے شکریہ جی آپ کا بہت بہت آپ کا نام انتھنی انتھنی بھائی میرا جاب سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آپ فیوچر کے دیکھتے ہیں اور خاص دور پہ بلاول بھٹو کا دے دونٹ ہوا فیوچر میں میرا نہیں خیال کہ نہ ہی بلاول کا کوئی نام ہے اور نہ ہی زرداری ساب کا کوئی نام ہے ایسا کیوں سیدی سی بات ہے عوام پاگل نہیں ہے عوام کو بتا کہ ٹین پرسن دے کے کام کروانے سے بہتر ہے کہ فری میں کام کروایا وہ جو اتنے جیالے اور اتنا سب کچھ وہ سا دیا پھرنا اور ٹرین مار چیئے سب فیک ہے وہ پیڈ ہوتی ہے سمپل سی بات ہے فیک بھی ہوتی ہے پیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سمپل سی بات ہے اگر میں آپ کو کونک ایر میں آپ کو مفت میں کھانے اچھا کھلا ہوں گا تو آپ نے میرے لیے یہ کام کرنا ہے تو وہ جیو نہیں میں تو نہیں ایسا اٹلیس کروں گا تو بس جن کو اکل ہے وہ نہیں کرتے جن کو نہیں ہے وہ کرتے ہیں آپ کا نام شہداد مجھے بتائیں کہ کچھ دن پہلے جو پیپلز پارٹی نے ایک ٹرین مارچ کا آغاز کیا اب بھی تو وہ ختم بھی ہو گیا اس کے بعد ایک تو انہوں نے وفاق میں یا اس طرح کے کسی اور جگہ پہ جا کے ٹرین مارچ یا کوئی بھی اس طرح نہیں کیا انہوں نے سندھ میں ہی ٹرین مارچ کی ہے دوسری بات ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کا فیوچر خاص طور پر بلاول کو آپ کہاں دیکھتے ہیں فیوچر میں ٹرین مارچ میں فضالت ہم نے آئیکل جو سوشل میڈیا پر ڈانسز ہی دیکھ رہے ہیں ان کے کہ وہاں پہ یہی چل رہا ہے اور تو کچھ بھی نہیں چل رہا اور جہاں تک بلاول کی بات ہے پیپلز پارٹی کی بات ہے پیپلز پارٹی تو بہت پہلے کی ختم ہو چکی تھی وہ تو بھی اس کا تو میرا نہیں خیال کہ وہ آگے کچھ ابھی آگے کچھ وہ ایکسیڈ کر سکیں گے اپنی پارٹی کو ابھی یہ جو ٹرین مارچ اس میں جو پچیس مقامات پہ وہ رکے ہیں انہوں نے اپنے جیالو سے خطاب کیا ہے کافی انہوں نے ایک بڑی تعداد میں بتایا کہ جیالو نے پارٹی سپیٹ کیا بہت ان کے اس طرح کے لوگ ہیں انہوں نے بلاول نے ایون یہ بھی کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ لانگ مارچ بھی کریں گے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے انہوں نے مطبع پاور شو تو دکھ پاور شو نہیں تھا وہ سارے پلانٹڈ لوگ تھے ان کو پندرانہ سو سے دو ہزار روپے دے کے لائے تھے وہ ایک دن کے لیے سب کچھ پلانٹڈ تھا تو ویسے آپ کو کیا لگتا اگر انہوں نے جو لانگ مارچ کا کہا ہے وہ تو ایک بڑے لیول پر کریں گے اگر وہ کرتے ہیں تو اس میں بھی وہ اتنے سارے لوگ لے آئیں گے مطلب اتنے پیسے دیکھ اور اتنے سارے لوگوں کو جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے پیسے تو زرداری کے پاس ہے نا کس کے پاس پیسے ہیں اور زرداری کے پاس پیسے تو دے سکتا ہے وہ تو اگر ایک لاکھ بندہ آیا تھا وہ تو تین لاکھ بھی جمع کر سکتا ہے پیسے دویا ان کے پاس لوٹڈ منی کس کے پاس ہے زرداری کے پاس ہی ہے نا وہ تو کسی کے وہ تو لا سکتے ہیں اسی لی سلام آپ کا نام شوکت علی اچھا مجھے بتائیں کہ دنوں جو بلاول نے ایک ٹرین مارچ کر کے اپنا ایک پاور شو دکھانے کی کوشش کی ہے تو اس کے باوجود پیپلز پارٹی کا اور خاص طور پر بلاول بھٹو کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ پیپل پارٹی کا تو فیوچر ویسے جو آج کل دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو جو سٹرگل کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے ان کی باقی رہی نون لیگ کی تو نون لیگ ماشاءاللہ ہمارے شیر ببر شیر جو نواز شریف صاحب وہ ماشاءاللہ زمانت پر آ چکے ہیں باقی کا انشاءاللہ دیکھیں گے مستقبل میں آپ کہاں دیکھتے ہیں بلاول کو بلاول کو کچھ بلاول کا مستقبل کچھ خاص نظر نہیں آرہا زرداری صاحب نے بلاول کو ایک اچھے مدب تیار کر کے اور لے کے آئے تو اس کے باوجود آپ ان کو فیوچر میں مدب کچھ نہیں دیکھتے کہیں پہ نہیں جو زرداری صاحب کی پلاننگ ہے اس کے حساب سے تو ٹھیک سوچ رہے ہیں لیکن جو بلاول صاحب کی جو اپنی سٹریٹیجی ہے وہ کچھ ٹھیک نظر نہیں آرہی وہ ان کا وہ طریقہ کار بول چال وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ بارحال پیپل پارٹی کا کوئی خاص مستقبل نظر نہیں آرہا آپ کا نام ملک انور نام ہے ملک انور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ دنوں بلاول نے اپنی قیادت میں ایک ٹرین مارچ نکالی جس کو انہوں نے کاروان مارچ کا نام دیا جس میں انہوں نے کافی پچیس جگہوں پر رکے اپنے جیالوں سے خطاب بھی کیا تو آپ اس سیچوئیشن میں جب زرداری اور جو ان کی بہن ہیں جو جالی اکاؤنٹس کیسوں اس طرح کے کیسزیں فسی ہوئی ہیں تو بلاول کا ایک پاور شو تو آپ پیپل پارٹی کا اور خاص طور پر بلاول کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں جو بلاول بٹو زرداری صاحب ہیں وہ انشاءاللہ سروائیو کریں گے اور بہتر انداز سے کر رہے ہیں اور نوجوان کے عدد ہے واقعی یہ بات کیسز کی ہے اور ان کی ٹرین مارچ کی ہے تو وہ تو انشاءاللہ ان کی ایک تیسری نسل ہے وہ ان کی یہ ٹرین مارچ ہے بٹو صاحب نے بھی کی بینظر بٹو صاحب نے بھی کی اور ابھی بلاول بٹو صاحب ہی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل جو ہے پاکستان کے اندر اس وقت وہ بلاول بٹو زرداری صاحب کا ہے اور باقی جو حکومت جو کیس بنا رہی ہے جو بھی سسٹم ہے یہ انتقامی کروائی ہیں اچھا یہ کیس حکومت بنا رہی ہے ان پر حکومت بنا رہی ہے اور ان کا ایک پری پلانٹ پلان ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی ایسی بات نہیں ہے یہاں پر جس کا بھی چپٹر کھولیں وہ کیس ہر گئی کے اوپر ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے اوپر یہاں پر ان کا کوئی سیاستدان ہو کوئی بھی ہو لیکن یہ ایک پری پلانٹ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے جو ٹرین مارچ کی ہے وہ انہوں نے اپنے ہی سندھ میں کیے جہاں پہ وہ کتنے عرصے سے حکومت کر رہے ہیں تو وہ ٹرین مارچ سندھ میں کرنے کا کیا مقصد تھا ٹرین مارچ آپ شمجھ لیں کہ وہ تو آئی سے ہی انشاءاللہ وہ سٹارٹ تھا ابھی وہ انشاءاللہ پاکستان پورے میں ٹرین مارچ کیا لہنگ مارچ کے بھی تیاریاں ہو رہی ہیں اگر یہ انتقامی کاروائی ہیں نہیں تو انشاءاللہ اسلام آباد تک بھی ہو سکتا ہے تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا عوام کا ہی کہنا تھا کہ ان کو پیپلز پارٹی کا کوئی فیوچر نہیں نظر آتا لیکن یہاں پہ موجود کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر وہ پیپلز پارٹی کا کوئی فیوچر دیکھتے بھی ہیں تو وہ صرف سندھ کی حد تک محدود ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے ویژن ٹی وی اور لائک اور سفر ٹائپ کرنا مت بھولیے اللہ حافظ